اور سیدھا میں چل رہا ہوں اپنے سنباداتا ایشوریہ جین کے پاس اور ایشوریہ جین اس وقت انوراک تھاکور جنہیں پرموٹ کر کے اب کیبنیٹ منتری بنا گیا ہے ان کے گھر کے باہر موجود ہیں ایشوریہ پورٹفولیو کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر میں سب ہی منتریوں کے پورٹفولیو کا اعلان بھی کر دیا جائے گا اور جہاں تک انوراک تھاکور کی بات ہے ان کا پرفارمنس ویت منترالے میں ایزے راجی منتری اچھا رہا اس لئے ان کو پرموٹ کر کے کیبنیٹ منتری بنا گیا ہے کیا چرچائیں چل رہی ہیں وہاں پر روی شنگر پرسات کے پاس تین سے چار تین منترالے تھے پرکاش جاوڑے کر کے پاس بھی چار منترالے تھے تو جو تمام بوجھ جو تھا ان ایک منتریوں کے پاس تین سے چار منترالےوں کا وہ ہلکا ہوا ہے اور اسی کے چلتے بڑے منتریوں کے بٹوارے جو ہوں گے منترالےوں کے وہ کہیں نہ کہیں فیر بدل اس میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جو تمام نئے کیبنیٹ میں منتری بنے ہیں ان کو بڑے منترالےوں کی ذمہ دی جا سکتی ہے انوراک تھاکور ابھی تک اپنے گھر پہنچے نہیں ہیں جو موس فائننس تھے اب ان کو بھی پرموٹ کر کے کیبنیٹ منتری کا درجہ ملا ہے ان کو کونسا منترالے ملتا ہے یہ تھوڑی دیر میں صاف ہو جائے گا لیکن صاف طور پر ایک بڑے منترالے کی کہیں نہ کہیں چرچہ ہے انوراک تھاکور کے ستروں دورہ بٹا لگ رہے ہیں کہ ان کو ایک بڑا منترالے ملتا ہے ٹھیک ہے میں آؤں گا آپ کے پاس سانوپریہ پٹیل کچھ کہہ رہی ہے دیکھیں ہم ڈی اے گھٹ بندن میں ہیں دو ہزار چودہ سے اور ہم تین چناؤ ساتھ میں لڑ چکے ہیں اور تینوں چناؤ کے جو پرنام رہے ہیں اب تک وہ اس بات کو سپشٹ روپ سے پرمانت کرتے ہیں کہ اپنا دل اور بھارتی جنتا پارٹی کا اکتر پردیش میں جو راجنیتی گھٹ بندن ہے اسے جنتا پسند بھی کرتی ہے اسے ووٹ کرتی ہے اور ہمیں بار بار جنتا کی سیوہ کرنے کا اوثر بھی دیتی ہے تو اس لیے میرا یہی کہنا ہے کہ اپنا دل ایک سہیوگی کے روپ میں جس پرکار بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ مل کر پردیش کی جنتا کی سیوہ کرتا آیا ہے آگے بھی اب منتری پریشت میں بھاگے داری کے بعد بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جس ونچت پچھڑے شوشت دلیت کمزور سماج کے لیے آواز اٹھانے کا کام اپنا دل اتنے ورشوں تک کرتا آیا ہے ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے سماجک نیائے کی چنتندھارہ کو ہماری پارٹی سڑک سے لے کر سنسط تک آگے بڑھانے کا کام کرتی آئی ہے اور اب اور بھی زیادہ مصبوطی سے ہم اس کے پرتیس انکلپت رہیں گے دیکھئے آنے والا چناؤ ہمارے لیے مہتفکون ہے اور اتر پردیش سرکار میں ہماری پارٹی سے منتری ہے میرے ساتھ یہاں اپستت ہے مانینی پردیش عدیقش ہمارے ویدھائک ڈاکٹر جمونہ پرساد جی یہاں پر اپستت ہے اور ایک اچھے سہیوگی کے روپ میں چاہے ہمارا پارلیمنٹ کا چناؤ ہو یا اتر پردیش کی ویدان سبا کا چناؤ ہو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا گٹ بندن پردیش کی جنتہ کو بہت بھائیہ ہے اور انہوں نے بھرپور سمرتن اس کو دیا ہے اور آنے والے چناؤ میں بھی مجھے پوری امید ہے کہ یہ جنتہ کا ہمیں بھرپور آشربات ملے گا دیکھئے پورٹ فولیو ماننی پردھان منٹری جی کا اپنا وشیشا دکار ہے ان کے اپنے ویویگ پر ہے اور وہ جس کو بھی جس یوگیں سمجھیں گے اسے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور دیں گے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے سواستے راج منٹری کے روپ میں بھی بہت کچھ سیکھا بہت سارا انوہف پرابت کیا اور میری شمتاؤں کے انروپ میں نے کار بھی کیا اور اب بھی جو ذمہ داری مجھے ملے گی جو بھی ویبھاگ یا جو بھی پورٹ فولیو ماننی پردھان منٹری جی اوچت سمجھیں گے دیں گے میں اسے سمجھنے کا اور اس کے دائیتوں کے ساتھ نیای کرنے کی پوری پوشش کریں گے میں نے صرف یہ کہا کہ مجھے پچھلی بار ہیلتھ کا پورٹ فولیو ملے تھا جو ایک بہت مہتف پورٹ فولیو تھا اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کا انوہف ملا تھا اس بار بھی مجھے ماننی پردھان منٹری جی کے دوارا جو بھی پورٹ فولیو لڈ کیا جائے گا میں اسے سیکھنے کا سمجھنے کا اور اس کے ساتھ نیای کرنے کا پریاس کروں گے تو انوپریہ پٹیل کو آپ سن رہے تھے انوپریہ پٹیل اپنا دل انوپریہ کی ادھیاکش ہیں اور یو پی میں کڑ بندن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اور سینٹر میں انہیں اس بار منٹری بنایا گیا ہے حالانکہ جب دوہزار انیس میں جب پہلی بار منٹریوں کو بھاگ بٹے تھے تب انہیں منسٹر نہیں بنایا گیا تھا دوہزار چودہ میں وہ موڈی کیونٹ میں شامل رہی تھی جیسا کہ وہ خود بھی بتا رہی تھی اور اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ مناخشی لیکھی کو بھی آج راجمنٹری پت کی شپت دلائی گئی ہے اور راجمنٹری کی شپت لینے کے بعد کیا کہہ رہی ہے مناخشی لیکھی یہ موقع دینے کے لیے اور اس کشیتر کی جنتہ اور دیش کی جنتہ جس نے ہم پہ وشواس کیا ہے پور نشتہ کے ساتھ پوری امانداری کے ساتھ جو بھی سیوہ ہو پائے گی وہ کی جائے گی مہلا ہونے کے ناتے مددے مہلاوں سے سمبندیت اٹھائیں گی ان کا پرتنی بھی تو کریں گی جب جب آپ کو ووٹ پڑتی ہے نا تو مہلا پوروش دیکھ کے نہیں پڑتی ساتھ ہی میں جہاں سے جہاں سے میں جیت کا آیا ہوں ہاجی پوری تھی جنتہ کو اب ہی میں آبھار کرتا ہوں میں ان کو نمن کرتا ہوں میں ان کو پرنام کرتا ہوں جو مجھ کو جواب کہ ہی ملی ہے میں پوری نشتہ سے پوری انداری سے میں سیوہ کروں گا جو بھی بیواغ ملے گا اس کی سوا کوئی کیا بیواغ ملا ہے ابھی کام ملا ہے کتنے بجے آپ نے چار چار کتنے بجے لیں گے بیواغ ملے گا چوئے چیز کر رہے ہیں بیواغ ملے گا چوئے چیز کر رہے ہیں